خرگوش کی چالاکی خرگوش جنگل کے درمیان سے تیزی سے بھاگتا لومر سے پہلے اس کے گھر پہنچا اور اس کے باگ کے سارے فول توڑ کر زمین پر پھینک دیئے اور خود گھر کے دروازہ کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیک گیا کسی جگہ شرارتی خرگوش رہتا تھا جس کی ذہانت سے لومر جیسا چالاک جانور بھی اکثر مات کھاتا تھا اسے خرگوش پر بہت گصہ آتا تھا اسی لیے وہ اسے اور اس کے دوستوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا ایک دفعہ لومر بڑا سا بیک گندے پر ڈالے تیزی سے چلا جا رہا تھا بیک سے کسی کے چیفنے چلانے کی آواز آ رہی تھی جس سے خرگوش کو اندازہ ہوا کہ اس میں اس کا دوست کچھوا قید ہے اب اسے اپنے دوست کو بچانے کی فقر لاحق ہوئی خرگوش جنگل کے درمیان سے تیزی سے بھاگتا لومر سے پہلے اس کے گھر پہنچا اور اس کے باگ کے سارے فول توڑ کر زمین پر پھینک دیئے اور خود گھر کے دروازہ کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیک گیا جنہی لومر کندے پر بیک لیے گھر پہنچا تو خرگوش نے آواز بدل کر سرگوشی کی اے لومر تمہیں بیک یہن رکھ کر فوراں باگ جانا چاہے کسی نے تمہارے باگ کے خودصورت فول توڑ کر برباد کر دیئے ہیں یہ سنتے ہی لومر کو گصہ آ گیا اس نے بیک زمین پر رکھا چھڑی اٹھائی اور باگ کی طرف بھاگا خرگوش نے جلدی سے بیک کھول کر اپنے دوست کچھوے کو آزاد کیا اور اس کی جگہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ ڈال کر دروازہ کے پاس رکھ دیا تاکہ لومر کو سزا مل سکے لومر نے دیکھا کہ باگ میفول بکھرے تھے پر کوئی موجود نہیں تھا تو اسے شک ہوا کہ یہ خرگوش کی حرکت تھی جس نے اس کے باگی چیکہ ستیہ نس کر دیا تھا وہ واپس آیا اور بیگ اٹھا کر اندر لے گیا جنہی اس نے بیک کھولا تو شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ جان بچانے کے لئے دورنے لگا اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جو دوسروں کا بورا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی بورا ہوتا ہے اور اچھے دوست مشکل وقت میں ہمیشہ کام آتے ہیں اس لئے دوست بنانے کی کوشش زیادہ کرنی چاہے